موسیقی 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 دیکھیں چار دن پہلے ہماری پلٹیکل کمیٹی کی دو میٹنگز ہوئی تھی اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی معرفت سے انتہائی تشویشناک خبریں ان کی صحت کے بارے میں اور ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ روا رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بہت سیریس قسم کی خبریں گردش کر رہی تھی تو ہم نے اکام اے بالا سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے ایک یا دو لوگوں کی ان سے ملکات کروائی جائے تاکہ یہ جو خبریں ہیں ان کے بارے میں حقائق جو ہے وہ ہمیں پتا چل سکیں اور ہم نے ان کو چار دن کا وقفہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ ان چار دنوں میں ہماری ملاقات کروا دیتے ہیں تو ٹھیک ادھوائیس ہم پندرہ تاریخ کو پیٹس کریں گے ٹیچ آوک کے اوپر اب وہ پندرہ تاریخ کالا چکی ہوئی ہے اور ان چار دنوں میں حکومت جو ابھی تک از یو این آئی ٹاک ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کنفرمڈ ہمارے پاس خبر نہیں ہے کہ ملاقات وہ کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہماری طرف سے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں انٹیچ ہیں اور انکار نہیں کر کیا جا رہا لیکن ہاں بھی نہیں کی جا رہی سو ہمیں نہیں پتا کہ آج لیٹر ان دے ڈی ٹوڈے کیا ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر تو ملاقات ہو جاتی ہے قاضی صاحب اور ہمیں پتا چل جاتا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب اور شاید پارٹی کے دو آدمی اور جا کے ان سے مل لیتے ہیں اور جو تشویش ہے گردش کر رہی اس وقت پارٹی کے رینک ان فائل میں وہ دور ہو جاتی ہے تو کل کا اتجاج بھی آٹومیٹیکلی کینسل ہو جائے گا لیکن اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پارٹی کے فیض کے مطابق کو اتجاج جو ہے اس وقت بڑی ایکٹیوٹیز کا آغاز ہو چکا ہے اسیو کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے تو اس موقع پر پروٹیسٹ ضروری ہے کیا اور حکومت چاہ رہی ہے کہ پروٹیسٹ اگر کرنا بھی ہے تو بعد میں کر لے دیکھئے بعد میں یہ صحت کا معاملہ ہے یہ بعد تک شفٹ نہیں کیا جا سکتا پوسپون نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہم نے چار دن دیئے تھے ان کو تاکہ ان کے پاس ایمپل ٹائم ہو اپنا مائنڈ میک اپ کرنے میں حکومت نے ایسا لگ رہا ہے انفورشنیٹلی کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور وہ فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات مان گئے اور ان سے ملاقات کروا دی جائے تو شاید یہ ان کی پلٹیکل جو ہے شکست جو ہے اس کے طور کی اوپر مارکٹ میں پرسیب کی جائے گی لیکن ریاست کے معاملات اس طریقے سے اتنی اتنی کم آئیگی کے ساتھ نہیں جل سکتے ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ایک آدھے گھنٹے کی ملاقات کروا دی جو بات چیت ہو جائے گی مسئلہ حل ہو جائے گا سب جو ایسی او کا جو اجلاس ہے وہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے میں there is nobody who is more sensitive about it than me because میرا خود بھی think tank ہے ہم لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں ہم لوگ dialogues کرتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے یہ تو اس لیے حکومت کو double double careful ہونا چاہیے تھا کہ وہ چار دنوں میں اپنا سب اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کیا یہ پرسٹ جو ہے وہ ڈی چاک میں ہوگا یا اسلامباد کے حدود میں ہوگا تاکہ ایسی او جو ہے وہ بھی disturb نہ ہو اور اتجاج بھی ہو جائے دیکھیں وہ جو فیصلہ ہویا ہوا تھا اس دن وہ تو ڈی چاک میں گا تھا لیکن جب یہ جو development ہوتی ہے آج کے later part of the evening میں اس کی basis کو پر I'm sure کہ ہماری political committee کا دوبارہ اشلاس ہوگا جس میں I think کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے کہ کل کے دن میں کیا کرنا ہے لیکن جو تیاری ہے party کی وہ بالکل ہے کل اتجاج کرنے کی اس کے لیے directors دیے جا چکے ہوئے ہیں اور لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے اچھا یہ تو پھر یعنی آپ نے بڑی خبر دے دی کہ آپ اپنا تبدیل نہیں کریں گے ان کیس گورنمنٹ حالانکہ اس کو مان لینے میں میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں تھا اور ایک 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 انٹوورڈ سیچویشن سے ہوایڈ ہم کر سکتے تھے مگر حکومت کی جو مسئلہ تھے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں مگر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے اور وہ روح حسن صاحب وہ ہے آپ کی یہ جو ترمیم والا معاملہ ہے اور اس پہ مولانا کی جو کچھ اور development آئی ہیں کچھ پہ مانے ہیں کچھ پہ نہیں مانے what is your sense یہ اس سے کیا اچیب کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کیونکہ وہ تو پھر طاقت اپنے آپ سے بھی نکال رہے ہیں اگر ہم جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں ان ترمیمات کی آپ کیسے دیکھتے ہیں قاضی صاحب یہ بہت ہی ایک ایپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ نے ریز کیا ہے دیکھئے کانسٹیٹوشنل ایمنٹ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی پرسن سپیسپک یا ایک ایشو سپیسپک نہیں ہوتی ہے اس کے لیے جو larger good of the society and state ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے اگر آپ اس ہماری چیکٹ history رہی ہے ہماری democracy کی لیکن اس کے باوجود اگر آپ پاسٹ میں نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ ترامین جو ہوئی ہیں کانسٹیٹوشنل میں اس کے لیے بہت سا وقت دیا جاتا ہے discussions ہوتی ہیں deliberations ہوتی ہیں تمام stakeholders کو on board لیا جاتا ہے پارلمنٹ کے اندر بحث ہوتی ہے committees میں بحث ہوتی ہے اس کے بعد final document جو ہے جس کے اوپر اگر consensus ہو جائے تو وہ parlement پر present کیا جاتا ہے اور اس کو approve کیا جاتا ہے جس طریقے سے حکومت نے رات کے اندھیرے میں شب خون مارنے کی کوشش کی جیسے انہوں نے election کے اوپر شب خون مارا تھا بالکل ویسے ہی انہوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی لیکن ان کی بدقسمتی اور ہماری کچھ قسمتی کہ وہ اپنے numbers جو تھے وہ پورے نہیں کر سکے تو ابھی بھی یہ battle جو ہے ایک قسم کی جو ہے جد لڑائی جو ہے وہ جاری ہے میرے پاس تینوں اس وقت جو drafts ہیں people's party کا اور حکومت کا اور جے یو آئے کا وہ میرے پاس موجود ہیں میں نے ذاتی طور کی اوپر ان drafts کو study کیا ہے اور جو basic جو جہاں جو contentious issue ہے اس وقت وہ ہے آئینی عدالت کا قیام ہم اس کے بالکل حق میں نہیں ہیں کیونکہ basically جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے کہ آئینی عدالت کو قائم کر کے اس کے اوپر اپنی پسند کے لوگوں کو appoint کر کے یہ جو supreme court جو کہ یہ constitutional ادارہ ہے جو کہ ریاست کا تیسرا ستون ہے اس کو completely اپنے تابع کر سکے تو ہم اس کے سریحن خلاف ہیں اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے حد تل بسا کوشش کریں گے کہ یہ جو numbers پورے نہ کر سکیں جے یو آئی کے draft میں جو انہوں نے ایک اچھا suggestion دیا ہے جس سلسلے میں ہماری ان سے کوئی چار پانچ دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی جس ملاقات میں انہوں نے ہمیں بریف کیا تھا وہ تھا کہ constitutional court جو ہے وہ نہ بنائی جائے that means کہ ایک parallel judicial system نہ create کیا جائے بلکہ supreme court کی jurisdiction کے اندر رہتے ہوئی ایک constitutional bench بنا دیا جائے اور وہ اس کی ضرورت بھی صرف bench کی ہے کیونکہ تقریباً کوئی پینسٹ ہزار مقدمیں جو اس وقت outstanding ہے جو pendency ہے ان میں صرف ایک سو پچاس کو اپنے ایسے ہیں سب ایک confusion چل رہی ہے کہ ایک کو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خصوصی committee میں بیٹھتی ہے لیکن اپنا مساودہ نہیں دیتی تو کیا پی ٹی آئی ترمیم چاہتی نہیں ہے یا وہ ترمیم چاہتی ہے جو پی ٹی آئی خود چاہے لیکن مساودہ ابھی تک نہیں دیا دیکھئے یہ بالکل ایک فضول قسم کا objection ہے کیونکہ ہم اس سلسلے میں جے یو آئی مولانا صاحب کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں ان کا مسددہ مساودہ جو ہے ہم اس کے ساتھ جو خاص کر یہ constitutional bench بنانے کا ہے ہم اس کے ساتھ بالکل agree کرتے ہیں لیکن حکومت کی people's party کے اور پی ای میلنگ کی insistence ہے کہ وہ parallel judicial system بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو اپنے benefit کے لیے expert کر سکے اس کے اوپر نہ مولانا صاحب راضی ہیں نہ ہی ہم راضی ہیں تو یہ کہنا کہ جی ہم نے اپنا مساودہ نہیں لیا ہمیں مساودہ ہم سے چاہتے ہیں تو مساودہ بھی دے دیں گے لیکن ہم مولانا صاحب کے ساتھ jointی اس سلسلے میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی لیا دوبارہ پورٹیسٹ کی طرف لے جاؤں گا مخاجہ عاصف کہتے ہیں کہ ہم سکتی سے نفتیں گے اور وزارت داخلہ نے بھی خط لکھ دیا ہے کہ یہ جو غیر قانونی عمل ہو رہا ہے اس کو سکتی سے نفتا جائے تو کیا آپ پورٹیسٹ کریں گے وہاں سے سکتی ہوگی دیکھئے میرے بھائی مجھے بتا دیجئے کہ پچھلے دو سوا دو سالوں میں کب سکتی نہیں کی انہوں نے انہوں در ڈائریکٹ بلٹس ماری ہوئی ہیں لوگوں کو تو یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے کوئی نیا تو نہیں ہے جو یہ خوضہ صاحب آہ ٹھریکن کر رہے ہیں یا باقی لوگ ٹھریکن کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ فستائی حکومت ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ ظلم جبر کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں انہوں نے ہم ان سے کوئی بہتر کی امید تو نہیں کرتے لیکن یہ انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں میرا آپ سے سوال ہے یہ انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں اگر ہمارے لوگ آدھے گھنٹے کے لیے خان صاحب کو جا کے مل لیں گے تو کچھ سے کیا پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کیا مارتیں گر جائیں گی زلزلے آ جائیں گے یا ان کی انا کی تسکین نہیں ہوگی کیا چیز ہے مجھے بتائیے آپ سوال میں رہو صاحب بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ سینس پریویل کرنی چاہیے کل آپ یہاں بیٹھے ہیں پرسوں وہاں کون بیٹھا ہوگا تو آپ سیاستدان ہیں تو میں تو آپ کی بات سے آئی سبسکرائب تو جور ویو آن دس لیکن میں ایک اور بات بھی پوچھنے چاہتا ہوں جو کہ بڑی کنسرن کی بات ہے کہ یہ جو خبر آئی تھی کتنی کریڈبل لگتی ہے آپ کو آئی تو وہ سوشل میڈیا سے تھی خان صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کچھ بیانات آ رہے تھے تو do you think کہ کوئی بات تشویشناک ہے ہو سکتی ہے خان صاحب کی صحت کے زمن میں دیکھئے دیکھئے جو جب خبر ایسی آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتا کہ ہر قسم کی خبریں آتی ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر خبر آنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے اسی لیے ہی ہم نے کہا تھا کہ ہم چاہیں گے چونکہ معاملہ خان صاحب کی صحت کا ہے اس لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی دیجئے کہ ہمارے ایک دو بندوں کو ملنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ یہ جو سپیکلیشن ہو رہی ہے جو خبر آئی ہے یہ one way or the other یوں اس کو یا یا یہ اس کو ختم کیا جا سکے لیکن unfortunately sanity جو ہے وہ prevail نہیں کرتی ہے اور ان کے اس انکار سے اگر وہ خبر غلط بھی ہے تو اس کو ایک false quism کی credibility ملتی ہے جب آپ انکار کرتے ہیں اور ایک ایک سین بات کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر جو شکوک و شبہات ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس وقت حکومت جو ہے وہ ورچولی اپنے پاؤں کے اوپر خود کلھاڑی مار رہی ہے اور اگر اس یہ اگر یہ disturbance ہوتی ہے مطلب یہ اس سے اگر ایسیو disturb ہوتی ہے تو یہ پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ یہ پچھلے چار دنوں میں آدھے گھنٹے کے لیے ملاقات کروا دیتے اس میں ان کا کیا جاتا تھا لیکن یہ speculation جوتی وہ ختم ہو جاتی protest call off ہو جاتا روح صاحب آج مولانا فضل رحمان نے بھمایا ہے کہ بہت سا اتفاق ہو چکا ہے انہوں نے کل بلاول بٹو زرداری سے بھی ملاقات کرنی ہے پرسو نواز شریف سے بھی ملاقات کرنی ہے کیا وہ جو اتفاق ہوا ہے اس سے تحریک انصاف اتفاق کرتی ہے جب وہ واپس آئیں گے جی اس اپنے اپنے ٹرپ سے تو اس کے بعد پی جائے کے ساتھ ان کی ملاقات جو ہے وہ پلانڈ ہے تو بلاول اور نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے جب وہ واپس آئیں گے تو ہم بھی ان سے بات کریں گے دیکھیں گے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ consensus کی طرح بڑھ رہے ہیں وہ consensus کن کن معاملات کو انکمپس کرتا ہے ہم لوگ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے یہ constitutional court کے قیام کے اوپر نہ ہم نے agree کیا ہے نہ ہی ہم کسی صورت میں agree کریں گے no matter what اچھا روح صاحب یہ ایک بڑا نی جک reaction لگتا ہے انسیکیورد یہ معاملات ہیں اسمبلی میں ترامیم آتی رہتی ہیں اور بھی protest بھی ہوتے رہتے ہیں تو یہ کیا اس اتنا مجھے لگتا ہے جیسے کوئی کوئی غیر ضروری ایک reservations ہیں سرکار کی ورنہ مل بیٹھ کے معاملات تو آگے نکل سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ بالکل agree کرتا ہوں کا عزی صاحب اور ہم نے اسی لیے ان کو کہا تھا انہوں نے وہ special committee کے اس کے وہاں جا کے یہ discuss بھی کر رہے ہیں ہمارے ہمارا delegation اس میں شامل ہوتا ہے بقاعدہ ان کے ساتھ لیکن ان کو جلدی کس چیز کی ہے میرا سوال یہ ہے یہ inquiry ہے میری کے ان کو اتنی جلدی کیا ہے پچیس تاریخ کو نئے چیف جسٹس سار ان کو جلدی یہ ہے کہ خاجہ عصف کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکشن آرڈٹ ہو جائے کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے دیکھیں الیکشن کا آرڈٹ تو ہونا چاہیے الیکشن کا آرڈٹ تو دیکھیں ٹائبیونلز بھی بیٹھے ہوئے ان کو بھی کام کرنا چاہیے ٹائبیونلز نے ابھی تک کام نہیں کرنا چاہیے جو کہ ایک نئی شروع کیا کیونکہ ایک آئینی ضرورت ہے تو یہ معاملہ تو یہ جہاں تک کہنا کہ یہ حکومت جو ہے وہ چاہتی نہیں کہ جسٹس ہو وہ کافی حد تک ٹھیک ہوگا کیونکہ انہوں نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے ہر وہ سٹیپ لیا ہے جس کی بیسس کو پر جسٹس جو ہے اس کو تھوڑ کیا جا سکے ٹائبیونلز نے ابھی تک آٹھ مہینے ہو گیا ہے الیکشن ہوئے اور ابھی تک ہماری پتہ نہیں کتنی اپلیکشن پڑی ہوئی ہیں ٹائبیونل کی کانسٹیٹوشن کے اوپر پسے ہوئے ابھی تک وہاں یہ اپنی پسند کے بندے لانا چاہتے ہیں تو حکومت کا ہر قدم جو ہے وہ ایک ایک فراؤڈ الیکشنز کو ایک فراؤڈلینٹ الیکشن کو ایک رات کے اندھیرے میں لوٹے ہوئے الیکشن کو یہ جسٹیپائی کرنے کی طرف کر رہے ہیں اور اب خوج آسف صاحب نے بھی کہا ہے اس کے علاوہ اور بھی ایک دو لوگوں نے کہا ہے کہ جی یہ الیکشن کو آرڈٹ کروا دیں گے بھئی اگر آپ نے ٹھیک الیکشن کروایا ہے تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے فراؤڈلینٹ الیکشن کروایا ہوئے اس لیے یہ اسی فراؤڈلینٹ الیکشن کی بیسنز کو سترہ سوبر کو دو بڑے کام ہونے جا رہے ہیں ایک تو آبز بیری صاحب کی درخواست جو ہے وہ لگ گئی اور اس پر سماعت ہوگی سپریم کورٹ میں اگر وہ اڑ جاتی ہے تو ہائی کورٹس میں جو درخواستیں ہیں وہ بھی بے اثر ہو جائیں گی دوسرا الیکشن کمیشن جو ہے اگر مقصود نشستیں اب سپیکر صاحب کے خط کے کہنے پر ان کو دے دیتے ہیں حکومت کو تو پھر حکومت کے پاس تو ٹو تھرڈ آ گئی اور ترمیم ہو جائے گی یہ ہم دیکھیں گے جی کہ کیا ہوتا ہے ہماری لیگل ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور آئم 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 سرٹن کہ ہم اپنی اس کے اوپر کو ریمیڈیل بیشرز جو بھی ہیں وہ ہم لیں گے ایک دو فیصلے ہو بھی چکے ہوئے جو میں اس وقت گیان نہیں کر سکتا لیکن اتنا آسان کام نہیں ہوگا جی ایک بار میسیف کانسٹیٹوشنل کرائسز ہوگا اور پھر یہ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر آنے سے نہیں روک سکیں گے یہ ہم قبول نہیں کریں گے اگر یہ الیکشن یہ آئین کے اوپر بھی آئین کے ساتھ بھی یہ فراڈ کریں گے جو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت ان کی انٹینشن بڑی کلیرلی سامنے آ رہی ہیں تو لازمی بات ہے کہ پی ٹی آئی کم از کم اس کو قبول نہیں کرے گی اور پی ٹی آئی کی سپورٹ پیسٹ جو ہے وہ بڑی باست ہے بڑی ٹیپ ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی قبول نہیں کرے گی تو ایک بہت بڑا کرائسز کریٹ ہوگا میں چاہوں گا کہ جو صاحب اقتدار ہیں جن کے پاس اس وقت طاقت ہے وہ ایک سین طریقے سے ایک اکل مند طریقے سے آگے بڑھیں اور تمام سٹیک ورڈرز کو آن بورڈ لے کر اس طریقے سے بڑاست کے معاملہ چلائیں کہ اس میں کرائسز کریٹ نہ ہو ملک بہت کمزور ہے ملک کرائسز برداشت نہیں کر سکتا اور بات میں اسی زمن میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بہرحال ہمیں بھی کنسرن ہے ہمیں بہت کنسرن ہے کہ کوئی لائنڈ آرڈر کیونکہ ایک بڑی صوبکی ہو سکتی ہے ہماری اس میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیٹر سینس پریویل کرے گی اس سے پہلے کہ آپ کی ڈیڈ لائن اوور ہو رات کو بارہ بجے اور جو جو آپ کے لوگ وہاں تیار بیٹھے ہیں وہ واپس کم از کم تین چار دن کے لیے جتنے دن ایسی ہو رہتی ہے وہ نہ ہیں تو آپ کیا فور سی کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں ان لوگوں میں اس کو میں کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا میری اب بھی امید ہے میری اب بھی خواہش بھی ہے امید بھی ہے اور یہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں گے تاکہ یہ جو possibility of disturbance ہے یہ اوورٹ ہو جائے لیکن ابھی تک چار دنوں میں جو ان کا رویہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کی بیسس کے اوپر میں کافی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت sanity جو ہے اس کو exercise نہیں کر رہے بلکہ انتہائی پاگلپن کا مظاہرہ کر رہی ہے حکومت چار دن میں کم از کم انہوں نے یہ کیا ہے تو اگر یہ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ disturbance ہوگی جو کہ جو نہیں ہونی چاہیے یہ میں روکت صاحب it is all with a great pleasure to have you on the show ہی کا battle sense prevail کرنی چاہیے ہمارے بیچمار poly crisis ہے ایک نہیں multiple crisis ہیں تو ہم کیوں کوئی نیا crisis پیدا کریں ایک ملاقات کریں ان کو واپس جائیں اور پھر بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے مگر ایک break ہے اور break کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو سی او ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے خطے میں اس کی کیا significant سے ایم او یوز سائن کیے گئے ہیں مگر اس کے ساتھ ہم اپنی internal capacity اور capability جو develop ہم نے کی ہے اس کی بھی تھوڑی سی measurement کریں گے کہ how can we make the best of this conference اور اس میں کیا سلسل رہا ہے ایک break کے بعد welcome back میاں صاحب یہ ایس سی او ظاہر ہے اس کا جو بفاہ ہو رہی ہے ہمارے ہاں اور بڑی اس بارے میں بڑی آج اچھی اچھی باتیں بھی ہم نے سنی بہت سے ایم او یو یوز یوز سائن ہوئے مگر میرا سوال آپ سے بڑا بنیادی سا ہے اور سادہ سا ہے تاکہ ہمارے جو میری طرح سے میرے انپڑ قسم کے دیکھنے والے ہیں کیونکہ جس طرح میں پڑھوں تو وہ بات کو سمجھ سکیں تو کیا کوئی اچھے دن جو ہیں وہ گلی کا موڑ مڑنے والے ہیں اس کے بعد یا پھر اس سے پہلے تو ہم نے یہی دیکھا کہ گلی کا موڑ اچھے دن ہمیشہ اشرافی ہے یا ان کے بچوں کے لیے مڑتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے پازیٹیو کیا امید لگا کے رکھیں ہم جیس بار ایسا ہوگا جو پہلے نہیں ہوا کجھ سب دیکھیں آج کا دن اور اگلے دو دن جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے بہترین دن جو ہیں وہ گردانے جائیں گے اور گردانا جا رہا ہے آج کا دن بھی کیونکہ جو ایسیو کانفرنس ہو رہی ہے اس طرح کی کانفرنس میں نے پوری حسطی دیکھی انیس سو ستانوے سے لے کر اب تک یہ کوئی پہلا فورم جو ہے وہ اس طرح کا ہو رہا ہے جو پاکستان میں اتنے ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑی کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جس کا ایجنڈا تو سیٹ ہے وہ ایجنڈا جو ہے وہ تو دہشت گردی اور انتحاب سندی سے چھٹکارہ ہے اور سمگلنگ اور سے جو کرپشن ہے اور منشیات ہے اسے چھٹکارہ ہے اور آپس میں ٹریڈ کا جو ہے وہ تعاون ہے یہ ایجنڈا ہے لیکن اس کے علاوہ جو سائیڈ لائن ملاقاتیں ہیں اس میں تجارت کی ہی بات ہوگی اور جو شنگائی ایشیای جو ممالک ہیں ان میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے مسائل اور وسائل آپس میں جڑے ہوئے ہیں آپ نے سب دیکھیں یہ چالیس فیصد آبادی کے نمائندگی کرتی ہے دنیا کی اور جگرافی اور پاکستان اس کی میز بانی کر رہا ہے ابھی تک جو ہے وہ خوش خبریاں یہ ہیں کہ بہت سے ایم او یو سائن ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا کاج صاحب کہ ایک بہت بڑا اتحاد جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے جس کو برکس کہتے ہیں اور برکس میں جو ہے وہ بڑے بڑے اعلانات پاکستان میں جو ہے وہ اس کی درخواست بھی دی ہوئی ہے اور اس کے بعد پاکستان کا اعلان بھی ہوگا بقاعدہ اس کے میمبر بننے کا اور جب پاکستان اس کا میمبر بن جائے گا تو پھر کہتے ہیں ستی خیرہ ہیں اس وقت جو کرنسی ایکسچینج کا ایم او یو ہوا ہے میرے نزدیک سب سے بڑا ایم او یو یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کرنسی ایکسچینج کا ایم او یو ہوگا جب یہ اس کو ایگریمنٹ کی شکل مل جائے گی تو یہ وہی ایگریمنٹ ہے جس طرح چائنہ نے سعودی عرب کے ساتھ بات کی ہے کہ اپنے امی کرنسی میں ٹریڈ کریں گے اس وقت پاکستان کی چائنہ کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ سات سو عرب روپے کی ہے لیکن وہ جو ٹریڈ سے میرا مراد برامداد ہے اور برامداد جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چھے فیصد جو ہے وہ پوری برامداد کا حصہ ہے جو کہ ہم بڑھا کر کی کمر جو ہے وہ اس سے پہلے اس سے جو خوشکبری ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کی کمر ٹوٹنے والی ہے وہ اس لیے کہ جو ممالک اس میں ہیں اس میں آپ نے دیکھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اس بات کو جارہ وضاعت کر دوں کہ ہم یوان اور روپی میں ٹریڈ کریں گے اس کانفرنس کے بعد کیا اس کا ابھی ایمو یو ہے یا یہ ایک فارمل اگریمنٹ میں کب بدلے گا اور 45 فیصد آبادی اگر اپنی اپنی کرنسے میں کاروبار شروع کر دے تو وہ تو ڈالر کا جو استعمال ترک ہو جائے گا تو پھر ڈالر کہاں پرویل کرے گا اس وقت جو ڈالر ہے وہ پہلے ہی بڑا سٹریس میں ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس میں ایک سو پینٹیس ٹریلین کا کرزہ جو ہے اس پر ہے اور یورپ جو ہے وہ بھی کھوکھلا ہوا پڑا ہوا ہے اور یہ جو اتحاد نیا سامنے آیا ہے جس میں دیکھیں اس میں پاکستان ہے چین ہے اور اس میں جو ہے وہ ایران ہے اس میں روس ہے اور اس میں کتنی ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس کا جو تجارتی حجم ہے اس وقت وہ چھے ٹریلین ہے یہ بڑھ بیان صاحب یہ فرمایے بے فرمایے کہ بعض تو ڈیلیگیٹس ڈیلیگیشن آپ کے پاس انسائٹ کیجئے یہ کیا ہے دیکھیں کائش صاحب دو ڈیلیگیشن جو ہیں دو موالک کے وہ بڑے باری ڈیلیگیشن ہیں ایک چین کا جو کہ ابھی جو ہے وہ آیا ہے اور اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن آئے گا یہ بڑے باری برکم جو ہیں وہ ڈیلیگیشن ہے اور رشیہ کا رشیہ پاکستان کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کرنا چاہ رہے کائش صاحب اب جو ٹریڈ ہوگی رشیہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ ہوگی ایران کے ساتھ دس ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے اور رشیہ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ہم نے بیس بیس ہزار ٹن جو چاول ہیں وہ ہم نے رشیہ کو فراہم کیے ہیں اور رشیہ سے بیس ہزار ٹن جو ہے وہ چنے ہم نے لیے ہیں اور اس طرح آئیلینڈ گیس اور لیدر کی جو چیزیں ہیں وہ ہم دیں گے ان سے آئیلر گیس لیں گے اور جو ایران ہے اس سے ہم دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے ٹریڈ جو ہے وہ کرنے والے ہیں چائنہ کے ساتھ ہماری ٹریڈ بڑھنے والی ہے جو رشیہ کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رشیہ جو ہے مکمل طور پر سرمایہ کاری کرنے والا ہے میاں صاحب آپ کی آواز سرمایہ کاری سرمایہ کاری کرنے والا ہے کائز صاحب جو سرمایہ کاری پاکستان میں ہونے والی ہے وہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہونے والی ہے اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ انڈیا انڈیا جی شنکر وہ پاکستان میں آرہے ہیں حالانکہ ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ انڈیا جی شنکر وہ پاکستان میں آ کر بہتر کردار ادا کریں گے کیونکہ انڈیا کے کردار ایسا ہی رہے لیکن نواز شریف نے آج ایک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ وہ ہوتا بہت اچھا ہوتا کہ مودی آتے اور مجھے مودی سے ملنے کی خواہش بھی ہے آپ دیکھیں گے وہ خواہش ہے وہ تو خیر ان کی خاصی پرانی خواہش ہے اور ہماری بھی خواہش ہے ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور یہاں پہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ویزا ریجیم بھی جو ہے وہ وہ کریں یار یورپ پورا دیکھ لیں کہاں جاتا ہے یہ تو ہے مگر اپنے مفادات پہ کوئی کمپرومائز کیے بغیر برکہ دات ایک بڑا نوٹڈ نام ہے وہ آئی ہوئی ہیں اور میاں صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک اسے بھی ایک خبر کے طور پر تو ہمیں لے ہی لیں جی میاں صاحب جی بالکل آج کائز صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بقاعدہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایکسکلوسیو ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا ان کی خواہش ہے کہ نرندر مودی جو ہیں وہ پاکستان آئے اور وہ ان کی محضبانی کریں کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات پر آنے ہیں اور نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں آتے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش وہ آتے اگر وہ آتے تو میں ان کی محضبانی کرتا اور ان کی خواہش ہے کہ آئندہ شاید وہ آئیں اور ان کی محضبانی کریں گے اور جو جین شنکر ہے وہ آ رہے ہیں اور انڈیا کے حوالے سے ایک ایسا جو ماہرین ہیں جین شنکر تو جب بھی آتے ہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں نا وہ بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی دودھ کے دلے ہوئے ہیں مگر حضور اپنا بھی تو کچھ دیکھ لیں آپ کیا کرتے رہے وہاں پہ اور کیا ہو رہا ہے اور ہندوفتہ اور یہ سارا جو کھیل چلا وہ جو سیکلورزم کی قبر کھو دی آپ نے اور نیروبین سوشلزم کا جو آپ نے مقبرہ بنایا تو وہ بھی تو حضور دیکھیں مل کے بیٹھیں کچھ کریں کچھ ٹریڈ وغیرہ کر لیں مگر وہ یوں لگتا ہے کہ وہ اب دیکھیں نا آپ نے برخدات کی بات کی تھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ ماشاءاللہ بہت بڑا تجربہ رکھتے ہیں جنرلزم کی فیلڈ میں آپ نے بڑے بڑے رہنماؤں سے باتیں بھی کی ہیں انٹرویوز بھی کیے ہیں کیا کوئی پاکستانی صحافی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ میاں نواز شریف ہوں اور مریم صاحبہ بھی ہوں اور وہ ان کے ساتھ اس طرح ملکات کریں نہیں نہیں ایسے لوگ ہیں نہیں میاں صاحب میں وزاتی تو لیکن بیسے میں جانتا ہوں جو میاں صاحب کو ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے ان سے بات بھی کر سکتے ہیں مگر بہرحال چلیں اسی خوش فہمی کہلیں یا ایک ہماری امید کہلیں کہ یہ ایک موڑ ہمارے لیے ثابت ہو مگر یہ جو لائک ہمارے حکم رہے ہیں یہ دعا ہے کہ یہ کچھ بہتر کر سکیں آج چک تو یہ کچھ نہیں کر پاسکے اس عوام کو جو ہے اس کو برباد کرنے کے لئے میں معافی جاتا ہوں ایک بریک ہے بریک پس باپس آئیں گے تو بات کریں گے دنیا میں جو جنگ کے سائے ہیں وہ ہمارے ریجن میں ادھر بھی آ رہے ہیں کس طرح یہ کیا ایک سیکیورٹی کا جو نائٹ میئر بنتی جا رہی ہے یہ دنیا یہ معاملہ کیا ہے ہمارے ساتھ کے دفاعی تذیر نگار ہوئے وقار خان صاحب ان سے بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ہمیں جائن کیا ہے برگیڈی ریٹائر وقار حسن خان صاحب معروف دفاعی تذیر نگار ہیں بہت شکریہ برگیڈی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو میں ظاہر ہے اس سوال کی طرف آتا ہوں جو ہم سے ریلیٹ بھی کرتا ہے ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ جو سائیبر اٹیک کی بات ہو رہی ہے ایران کے خلاف اور سیکنڈلی جو دیفنس سسٹم دیا ہے میزل دیفنس سسٹم تھارڈ یا ٹی ای ای ڈی جسے آپ کہتے ہیں اور یہ خاص طور پر اس بیک ڈراؤپ میں کہ یہاں ایرانی سفیر ہیں انڈیا میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کے پرسنیل جو کہ اب آ رہے ہیں اسرائیل میں وہ اگر آتے ہیں اور آپ کا اصلحہ استعمال ہوتا ہے تو اسے ہم امریکہ کا اعلان جنگ سمجھیں گے ایران کے خلاف یہ سیچویشن کے سمت جا رہی ہے برگیڈیر صاحب جس میں بیسیکلی یہ فوسٹرنگ بھی ہے اور جو تھارڈ سسٹم ہے یہ تو بیسیکلی ٹرمینل ہائی آلٹیچوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم کہلاتا ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر رینج ہے بڑا ایفیکٹیو ہے لیکن اگر آپ اسرائیل کا اپنا ایڈیفنس سسٹم دیکھیں تو اس میں ایرو ہے جو چوبیس سو کلومیٹر تک مار کرتا ہے پھر ان کے پاس انٹرمیڈیٹ رینج میں بیسیکلی جو گولائت سسٹم ہے اور پھر پیچھے آ جاتا ہے آپ کا ڈروم سسٹم جو شورٹ رینج راکٹس وغیرہ کو کرتا ہے تو یہ ایک تمہیں لگ رہا ہے اسرائیل کے جو ایڈیفنس سسٹم میں بریچز ہوئی ہیں بیسنٹلی ابھی آپ پتہ ہے کہ جو سب سے ریسنٹ اٹیک ہوئے ایک لیٹسے ڈرون کے ذریعے کافی کیویلٹیز ہوئی ہیں گولانی برگیڈ ان کا ہے ہائفا کے پاس تو وہاں پہ کچھ رپورٹس ہیں کہ ساٹھ سپتر مارے گئے ہیں اسرائیل کلیم کر رہا ہے کہ ساٹھ سپتر زخمی ہیں بیرال چار انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں تو اس کا ملہ رہا ہے کہ جو ایڈیفنس سسٹم ہے اس میں کوئی جھول بھی ہے بریچ ہونا شروع ہو گیا تو ایک تو اس کو بیف اپ کرنے کے لیے کیونکہ امریکہ کی کمیٹمنٹ ہے تو ان کے جو دیفنس سیکرٹین رویڈ آسٹن کا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ ہم اس کو انشور کریں گے تو دیفنس کی حد تک آئی تنگ یہ ہے اور اس میں پوسٹرنگ بھی ہے باقی جو سائبر اٹیک ہے میرے خیال میں یہ ایک تو ایک پرسیپشن برانے کوش کی کیونکہ رہیل کو بہت زیادہ ڈینٹ ایکچل ہوا ہے دو چیزوں میں ایک جو اس کی ایک پرسیپشن تھی انونسیبیلٹی کی میڈلیس میں اور سپیشلی جب عزباللہ کے نٹ سے ان کو شہید کیا گیا حسن رسول اللہ کو اس کے بعد بہت زیادہ آپ نے دیکھا میڈیا پر انفو وار میں تو اس کو اس کے بعد جب ایران رسپونڈ کیا تو بہت زیادہ ڈینٹ پڑا ہے ملیٹریلی بھی اور ابھی آپ دیکھیں عزباللہ تین دن سے لگا تار اٹیک کر رہے یوم کپور تھا ان کا گیارہ پو سمجھلے ان کی بڑی عید ہے اور یہ جو کھانا شانہ کھا رہے تھے اسرائیلی سوچت مارنے یہ بھی یوم کپور کی آپ کہنے دو تین دن کی تقریبات ہوتی ہے تو اس میں اسرائیل نے جو چاہا اب تک تو وہ کیا ہے انہوں نے پیجر میں دماغہ چاہا وہ کر لیا انہوں نے پیجر کو بم بنا دیا ابھی انہوں نے سیبر اٹائک کر دیے ہیں دوسرے ملکوں کے لیے کیا یہ سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے جس میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ابھی ایک رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو قدس فورڈ کے کمانڈر ہیں وہ بھی عجیب سی خبریں آ رہی ہیں شاید ریسٹڈ ہے ایران میں اور یہ اور ایک شاید وہ کمپرومائز تھے تو یہ ضرور ہے کہ ان کی پینیٹیشن تو ہے اور یہ پیجر والا بھی ہے بداؤٹ ہیومن انٹالیس جو ہے پروائیڈ بائی رینکس ویدن ہزباللہ یا لیٹس ایرانیان رینکس میں بھی بھی تھا تو یہ نہیں ہو سکتا اس کا علمہ ہے کہ وہ اندر ان کے انسائیڈرز تھے تو یہ کیبیلٹی بلکل ہے اس کے بعد ہیومن انٹالیس آ جاتی ہے باقی یہ سائیبر اٹیک میرے خیال میں اس پرسیپشن کو دوبارہ رین سٹیٹ کا نہیں کوشش کی گئی ہے بکراز ابھی ازرائیل کو بھی بتانے کے لیے کوشش نہیں رہا گیا جب سے جو تھرٹن ہوئے ہیں جو ابھی تک مکس خبریں آ رہی ہیں برگیری صاحب دو بڑے اہم واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ایک تو جو حملہ اس نے کیا حضباللہ نے اور وہ آپ کہہ رہے ہیں سکسٹی سیونٹی کے قریب لوگ ہیں چار انہوں نے مانے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک ڈینٹ ہو سکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ جو تھارڈ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کس حد تک اس جو انوینسیبیلیٹی کا تصور ٹوٹا تھا اس کو دوبارہ اس کی تعمیر کر سکے گا یا کیا ایران اسے بھی پینٹریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دیکھیں ابھی تک ایک بیٹری بھیجی ہے تو اس کا علاوہ میکسیمم میں نے جسنا ذکر کیا تھا کہ شاید ایک کوئنٹ کو یا ایک ایریا کو یا ایک ایرزن کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے کوئی میکسیب وہ ڈیپلائمنٹ نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ امریکی طرف سے کمیٹمنٹ ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑیں ایک تو اس چیز کو اڈریس کرنا ہے دوسرا یہ جو بیچ میں گیپ آر اس کو کور کر سکتا ہے لیکن جو تین سسٹم آلریڈی لگے ہوئے ہیں یا تو اس میں سے کچھ سسٹم ایگزاوس ہو چکے ہیں اس کا مطلب ان کے لیٹسے مزائل آئے ہیں اور یہ سنا ہے کہ جب انٹرسپشن ہوتی ہے تو بلین اف ڈالر کا یہ مزائلز فائل کیے جاتے ہیں ایک مزائلز کی جو انٹرسپشن لیٹسے کی جاتی ہے لیکن ایران کا جو پہلا اٹیک تھا اور دوسرا جب ہی ریسٹن لیے ہو اس میں سنا ہے کہ بلین اف ڈالر کا رسلہ لگائے تو سابزر اتنی کپیسٹنی اسرائیل میں دردہ دردہ مزائل بناتا جائے گا تو قوضہ ایک ساتھ سے لڑائی ہو رہی ہے تو یہ ایک تو ایک اس کو بی فک کیا ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گیپ کبر ہوگا پر بائی اللہ اس بولا نے جو آج اور کن ڈسپلے کیا ہے وہ تو بریج دیر ڈیفینسز اور ابھی وہ اس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں کہ جساں لاسٹ ہیم نے کہا تھا کہ ڈیڑھ لاکھ تن پاس مزائل اور راکٹس پڑے ہوئے تو ابھی ڈیلی آپ دیکھیں تین سو دو سو وہ میسیف طریقے سے وہ سیچیڈیٹ کر رہے ہیں رسپانس کو تو ییس مورالی اور آپ کہنے ملتیرلی کچھ ہلک ہے کہ اسرائیل کے پاس جو ٹکنالوجی ہے وہ اتنی اڈوانس ہے کہ انہوں نے سائبر اٹائک جو کیا ہے یہ کسی اور ملک کا بھی جس ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ہیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جس میں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جساں ان کا ایک پیگواسس سسٹم ہے جو کئی ملکوں نے تو لیا تھا سرویلنس کے لیے لیٹس اگر آپ نے لگایا ہوئے تو انڈیا میں پتا چلا تھا کہ موڈی سامنے لیا تھا اور اگر آپ نے انسٹال کیا تو پھر آپ اس سسٹم کمپرمائز ہو جائیں گے تو اسی لیے جو قومیں لیٹس ایڈنڈینسی کریٹ چائنہ رشیہ کے سائیبر سسٹم کو افیکٹنا بڑا بہت ان کی انڈیجنس سسٹم ہے لیکن اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں لیٹس ایپ پہ ہیں یا باقی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں یا گوگل یوز کر رہے ہیں اور آپ کے سیٹلائٹس نہیں ہیں تو سافظہ رہے پھر یہ کمپرمائز ہو سکتا ہے اور یہ بہت that's why ہر دفعہ بات ہوتی کہ سائیبر سیکیورٹی بڑی ضروری ہے یہ جو فائر وولز کی پاکستان میں بھی بات ہوئی ہے جس پہ پڑے لوگ شور مچاتے ہیں کہ ازادی ہے اظہار رائے and all that اس میں آپ کو بڑا سٹینسن کرنا ہے ورنہ خدا خاصتہ آپ کا بینکنگ سسٹم آپ کے گورنمنٹل سسٹمز ہیں آپ کی ڈیفینس بھی کمپرمائز ہو سکتا ہے تو all the more reason سر کیا ہمیں اپنی ٹکنالوجی نہیں بنانے لینے چاہیے ہم گوگل سے نکل جائیں جس طرح چائنہ نکلا ہے ورنہ یہ سائیبر سیکیورٹی تو رہے گی اس شورت تو رہے گا جی وہ ابھی تو آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں فرینس پر دیکھیں ابھی گوگل کا بھی اس میں مخیل 800 سیٹلائٹس ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس جاتو تھی کی اپلیٹی ہو کہ آپ اتنے جیو سٹیشنی جیو سکرونس سیٹلائٹس میں وہ پیس کریں اس طرف گریجوری موو کیا جا سکتا لیکن فیلال جی ہے کہ آپ ڈیپینڈنس کام کریں اور جو فرینڈز ہیں ان کے سسٹم پر آپ ریلائنز زیادہ کریں سب بھی لوگ ٹیلیگرام زیادہ یوز کرتے ہیں سابدہ رہے وہ گیسٹن سسٹم نہیں ہے لیکن یہ اس طرف ہوں گا یہ جو ہوا ہے ایک جو بلڈ اپ ہو رہا ہے کوریا میں بہت بڑی فوجی ایکسرسائز ہو رہی ہے وہاں پہ چائنہ کی تو کیا یہ میسیجنگ ہو رہی ہے بڑی طاقتوں کے مابین کہ بھئی اگر آپ نے کچھ ہمارے لیے کھولا تو آپ کے لیے بھی مسائل ہوں گے ہاو دو یو لک اٹھٹ سر جس میں فوج میں یا میریٹیر پالیس میں ایک سوٹی چیز سیچوریشن آف رسپانس یعنی کہ جو ایڈمی کمانڈر ہے اس کو اتنی جگہ انگیج کیا جائے کہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ پھر فوکس نہ کر سکے تو جو ہم نے لازم ٹو اڈا ہاف فرنٹ کی بات کی تھی جو ویسٹ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہینڈل کر سکتے ہیں ایک انڈو پیسپک کا فرنٹ ہے جس میں نورت کوریا سے لے کے اور نیچے آئے ہیں آپ آل موسٹ جو ہے سال چینہ سی تک ایک ان کا میڈل ایسٹ ہے اور ایک یورپین فرنٹ ہے دو فرنٹس پہ تو آلیڈی لڑائی ہو رہی ہے اگر یہ تیسرے میں سگنلنگ ہوتی اس میں ایسٹنگ ایپورٹنٹ چیز ہے کہ پریزیڈن پوٹن نے وزیٹ کیا تھا جون دوہزار چوبیس میں سال ہی نورت کوریا کا یہ چوبیس سال بعد وزیٹ ہوا ہے کسی بھی رشن پریزیڈنٹ کا اور بڑا رسک لے کے وہ گئے تھے اور وہاں پہ ایک ان کا آپ کہنے کمپریینسی پارٹنرشپ اگریمنٹ بھی ہوا ہے وچھ اس ڈسائنس ریلیٹڈ کہ اگر ایک پہ حملہ ہوتا ہے تو دوسری سائٹ مدد کرے گی تو ہو سکتا ہے کچھ ہینٹوش میں کچھ ساؤتھ کوریا نے سگنلنگ کی ان کو ٹارس میں زائد ملے ابھی جو جرمنی سے ان کو لانگ ریج ہے فور انڈرڈ کلومیٹر اور کچھ ڈرونز ان کے گئے تھے نورتھ کوریا میں تو ابھی نورتھ کوریا کی لیٹس یہ ہے کہ آٹھ اٹلی برگیڈوں نے موو کر دی ہیں اور ساؤتھ کوریا کہہ رہے جی کہ ہم پھر بلو کر دیں گے جو روڈز ہو گئے ہیں تو کافی ٹینشن ہے کہہ رہے ہیں کہ دس بارہ سال پر یہ سب سے زیادہ ہائٹن ٹینشن ہے تو کیا ایک نیا فرنٹ کھولا جا رہا ہے اور اس میں ویسٹرن لیٹسے رسپانسلز کو سیچوریٹ کیا جائے گا اس کے اندر نورتھ کوریا چین ہے اور دیگر ممالک وہ شامل ہو رہے ہیں ایک پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جائے گا جس طرح نیٹو کی فورسز ہیں اس طرح اس طرف بن رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سار اس طرح دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ اس میں کچھ ہنٹس ہیں ابھی دیکھیں جو اشکابات میں میٹ ہوئی جہاں پریزیڈ پوٹن آئے تھے اور اس میں سنٹریشن پربیلس کے پریزیڈ آسر بزاری بھی گئے اور وہاں پہ جو پارٹڈ میٹنگ تھی وہ تھی پریزیڈ پیزیڈ شکیان کی جو ایران کے پریزیڈ اور پریزیڈ پوٹن کی ایکسلوسیم بھی اور وہاں پہ یہ ذکر ہوا بقاعدہ کے بسکلی ریسپیکٹنگ سیولیزیشن کلچھر کلیکٹیو سکیورٹی کی بات ہوئی اور نئے بلوک کی پوٹن صاحب نے بڑا کلیلی بات کی کہ نیا ورلڈ آرڈر آنا چاہیے ہم تانگ آگئے ہیں ویسٹن ہجبنی سے یہ بسکلی ڈیسٹیبلائید کرتے ہیں ریجنز کو اور دیوائیڈ اٹھول کر کے چلتے ہیں اس میں آئی ٹھنک ڈیفینیٹلی دیو پوٹ بی سامتھنگ کہ اس طرف چیزیں جاری سبھی ایسیو کا یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنڈ ادلاس ایک اور میں ارز کرتا ہوں آپ سے ایک ہمیں بڑا بلیڈ کیا ویسٹ نے ہمیں بیٹری بھی کیا ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے افغانوار میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنی کنوینیس پہ ہمیں چھوڑ کے نکل گئے خود مانا ہیلری کلینٹن جب یہاں آئی ہوئی تھی تو کیا سمجھتے ہیں اگر ایفیو لک اٹ آرسنلز ڈیولپمنٹ ڈیپینڈنس آن دی ویسٹ کیا اس یوک سے ہم نکل کے کوئی انڈیپینڈنڈ ڈیسین کر پائیں گے اگر اس اپرکنونٹی کمز اپ دیکھیں ملٹی لائنون کے سب لوگ جا رہے ہیں ابھی جان مار شاہمر سب سے بڑے پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کیونکہ میں کلی لیکچر سن رہا تھا ٹرکی میں تو انہوں نے بتایا کہ جب ایک اجمونک پاور ڈکلائن کرتی ہے اور دوسری پاور کھڑی ہوتی ہیں تو پھر یہ ساری چینجز آپ کو نظر آئیں گے سامتنگ ویری سیمیلر ورلڈ وار ون سے پہلے جو حالات تھے اس کے اندر ڈیفنیٹلی آپ نے باقی ایو نیوز دیکھنی ہے آپ نے سارے ایکز ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے اور گریجولی پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کہاں پر سب ہوتا ہے جہاں پر جیگرافک کنیٹیوٹی ہے اور جہاں پر رسپیکٹ ہے لائک کبھی جو رسپیکٹ ہے چھوٹے ملکی بڑے ملکی سر اگر ایسی سوٹ کی حال بنتی ہے کہ نیو ورڈ آرڈر کا اعلان ہوتا ہے نئے آرڈر کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون کرے گا رسیا کرے گا چین کرے گا کیونکہ چین جو ہے وہ اس پوزیشن پہ ہے اور پاکستان کی حمیت کیا ہوگی جی دیفلیٹلی اس میں جو ساؤس ورد کوپریشن کی بات ہو اور یہ بھی برکس کا بھی جلاس ہونے جا رہا ہے بائیس کو اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں میمبر بننا چاہتے ہیں تو چیزیں گریجولی موف کریں گی میں خیال ابرپلی تو کبھی بھی نہیں ہوگا بیکالز ایک بہت بڑی سوپر پار ہے جس کا آپ کو ڈیکلائن نظر آ رہا ہے اور نئی امرجنگ پاورز ہیں اور اس میں پھر دیکھنا ہے کہ جو ریجنل انٹریسٹ ہے اس میں پاکستان کام فٹ ان کرتا ہے لیکن آئی تنگ بائیان لائٹ پاکستان ڈپلومیٹکلی اچھا کھیلا ہے آپ نے گریجولی ڈسنگیج ہونے اور پھر گریجولی آپ نے نئی چیزوں کی طرف جانا ہے اس میں فورن آفیس بہتر کمنٹ کر سکتا ہے لیکن یہ کہ چیزیں آج سے اس طرح موک کر رہی ہیں کہ آپ نے نئے ایونیوز تلاش کرنے ہیں اچھا برگیری صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی تک تو ریزرف کرنسی وہی ہے ڈینٹ ہوا ہے بہت زیادہ میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا 59% رہ گئی ہے ریزرف بینک سے پاس جو ڈالرز ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈالر ویکن ہوگا اور دیگر کرنسی جس طرح وہ آپس میں بارٹر کر رہے ہیں یا دیگر کرنسی میں ڈیل کر رہے ہیں ڈالر ویل بی آن دی ویکر سائیڈ یہ ڈیڈالرزیشن بھی بہت زیادہ 24-25 ٹریلین ڈالر ہے تو اس کا مطلب it is now crossed all limits اور اس دوران ڈالر کا سروائیب کرنا اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسیکلی ایک آپ کہہ لیں کہ بدماش کرنسی ہے جو امپوز کی گئے لیکن سامہ و دنیا جو اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے تو اس میں بریکس میں بھی آئی تھیں یہ باتشیت ہو رہی ہے آلٹرنیٹ سسٹم کی ایون ایرابز نے بھی اگری کیا کہ وہ ٹیڈ کریں گے لیٹس اے آئیل کو دوسری کرنسی میں تو یہ گریجوال پروسس ضرور ہوگا اور اس میں جو موال اکنومیکل سٹرانگ ہیں شاید وہ فورڈ کر سکتے ہیں می بھی ٹین ریئرز ڈالر لائن آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور کرنسی پھر اس کو یا ریجنل کرنسی ریپلیس کر لے لیکن اس میں بیرگیٹ صاحب ایک تو یوان ہے ایک روبل ہے یہی دو بڑی کرنسی بنتی ہیں اونلی ٹو امریکہ تو یہ یہ کون یہ دامینیٹ کریں گی یا یہ ساری کرنسی پلے کریں گی ایک دوسرے سے برکس میں جو لوگ ہیں جس میں تو میں بھی ریجنل کرنسی آ سکتی ہے جس میں برکس کی پاس دوسرا ایک اور رائی تنگ جو چیزیں سمجھ آئی ہیں لوگوں کو کہ لائے گا ریشیا کو ڈالر جوز کرتے تھے تو ان کو پھر سویفٹ سسٹم سے آؤٹ کیا گیا سینکشن میں تو لوگ کہے جی پانچ سو بلیڈ ڈالر کے ریزور انہوں نے فریز کر دی یورپ یا لٹ سے جہاں بھی تھے تو لوگ یہی فیل کرتے ہیں کہ ان ٹائمز آف کرائیسی یہ تو ہمارے پیسے بھی آس سے نکل جائیں گے تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ویس کچھ پش کر رہے لوگ جو ہے جب آپ پورس کرتے ہیں قوموں کو اور نیشنز کو تو صاحب زیر آلٹرنیٹ دیکھیں گے تو می بھی ٹین یل ڈالر لائن آپ دیکھیں گے کہ لوگ آج سر سر ڈی ڈالرزیشن کی طرف جائیں گے بہرحال اس پہ زیادہ جو بہتر ہے ایکوانومس ریکمنٹ کر سکتے ہیں بہت سی چیزوں پر آپ نے آج روشن ڈالی برگیڈی اور وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ تھے ہر ایج ایج آف ٹرانزیشن ہوتی ہے مگر یہ ایج کچھ اس میں تیز تیزی سے واقعات رو نماؤ رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر واقعات کی بھیڑ سی لگ جاتی ہے کیسے یہ اہد ہے سب اللہ کرے بہتر ہو ہمارے لئے یہ تھا ہمارا آج کا ہفتے کا پہلا شکل پھر ملیں گے اللہ حافظ